بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام ہم ہیں پاکستانی بچے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا مذبان مذبا بھائی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب بہت بہت سکریہ کہ آپ اس پروگرام کو بڑے دلجمعی کے ساتھ سنتے ہیں اور ہر اتوار کو سنتے ہیں ہر اتوار صبح دس بجے براہ راست سنتے ہیں ہماری آوازیں بھی سنتے ہیں اور اس پروگرام میں شرکت کرنے والے بچے اور بچوں کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں تو یہ پروگرام ہر اتوار کو براہ راست نشر ہوتا ہے ریڈیو ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹ ٹو پر اور دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے دوبارہ نشر ہوتا ہے یہی پروگرام آج کے دن اتوار کے دن چار بجے اور پھر رات دس بجے تو زارہ باجی زارہ یہ بتائیے کہ آج کے پروگرام جو ہم کرتے ہیں اس کے مقصد کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی بات یہ بتائیں کہ آج کون سا اتارہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی مسوہ بھائی تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دارے ارکم کے مدینہ تلحجاج کیمپس کے بچے اور بچیاں ہم یہ پروگرام بچوں کے لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو ایسا پلیٹ فورم ہیا کیا جائے جہاں پہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو مزید نکھار سکیں چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو چاہے وہ ان کے پڑھنے کا ہو چاہے وہ ان کے نات کا ہو چاہے تلاوت کا ہو یا پھر چاہے ان کے مزاہیہ مزاج کا ہو اس کو بھی ہم سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں بلکل تو زارہ باجی نے تعرف کروا بھی دیا دارے ارکم مدینہ تلحجاج کیمپس گولڑا مورڈ میں یہ واقع ہے اور اس کے روح روان ڈیریکٹر جناب سر شیر محمد صاحب ہیں اور اس کی پرنسپل ان کی معاملات کو سارے کو دیکھنے والی میس صدف صاحبہ ہیں جو کہ اپنی مصروفیات کے وجہ سے ہمیں جوائے نہ کر سی لیکن کوئی بات نہیں ان کے شہزادے ان کے سکول کے شاہین اور ان کے سکول میں پڑھنے اور پڑھانے والے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سب کی سربراہی کر رہے ہیں اس وقت سکول سے آئی ہوئی ہماری محترمہ میس آئیشہ ملک صاحب اور ان کے ساتھ دو اسادزہ بھی موجود ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ لیکن شکریہ تو ہم نے ادا کر دیا زارہ بھا جی آج کی پروگرام کے خاص بات کیا لگ رہی ہے آپ کو مطلب آج کس سے کیا بات سنیں گے کوئی ہنٹ بتائیں ذرا ہوئیں آج کی پروگرام کی دو خاص باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بڑا دلچسپ ہونے والے ہیں بچوں کے ساتھ کیونکہ بچوں کے ساتھ کروس کوشننگ ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ بچوں کی طرف سے ہمیں بڑے دلچسپ جواب ملے والے ہیں بہترین ہمیشہ کی طرف اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج یہاں پہ میرے بہت ہی پسندیدہ استاد موجود ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ارے نام نہیں لینا ابھی نہیں لینا یہ بلکل ایک سرپرائز ملے گا لوگوں کو اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو بھی بہت اچھا لگے گا بھئی میں تو آج اس چکر میں چکر لگا گیا ہے کہ آج اس چکر میں ہم نظم سنیں گے ان کی زبانی مطلب وہ نظمیں جو انہوں نے خود تخلیق کی ہیں خود لکھیں اور وہ خود ہمیں سنائیں گے بڑی عزاز کے بات ہوگی آج دار ارقم مدینہ تر حجاج کیمپس کے ان طلبہ و طالبات کے لیے بھی تو کیوں نہ شروع کی جائے بات طالبات سے ان کے نام پوچھ لیں بلکل کہ بھئی ان کے نام کیا ہیں تو سب سے پہلے میں بچیوں سے شروع کرتی ہوں تو بتائیں آپ کا نام کیا ہے فاکیہا وسیم بڑا پیارا نام ہے آپ کو اپنی نام کا مطلب پتہ ہے جی بتائیں جنت کا میوہ جنت کا میوہ جنت کی میوہ گرہی تاریاں ہو جائیں بھئی آپ نے جنت جانا ہے نام میں جی تو بائیک ہاتھ ملے اور اتنے فاصلے کے ساتھ ضرور رکھیں کہ آپ کا آپ کی آواز آجائے کیونکہ آپ کی آواز کا آنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی میرے نام علینا ملیک ہے علینا ملیک آپ کونسی کلاس میں ہیں کلاس سکس کلاس سکس میں آگے مائک دیں میرے نام وجیہ فاطمہ ہے وجیہ فاطمہ وجیہ آج آپ یہاں پہ کیا پرفارم کرنے والی ہیں آج میں آپ کو ایک مزاہیہ غزل سناؤں گی فریری گوڈ مزاہیہ غزل تعلیہ ہو جائیں ایڈوان سن میں رہا ہوں میرے نام کنزہ تاہر ہے کنزہ تارک کنزہ تاہر کنزہ آپ کے نام کا کیا مطلب ہے خزانہ خزانہ علم کا خزانہ ہو سکتا ہے علم کا خزانہ جو آج ہم یہاں پہ دیکھیں گے میرے نام امہ امارا ہے امہ امارا امہ امہ امارا آج آپ کیا پرفارم کریں گی میں نات پڑھوں گی نات پڑھیں گی ماشاءاللہ جی جنابی اللہ تو یہ تھی طالبات جو کیدار ارکم مدینہ تالحجاج کیمپس سے تشریف لائی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی گا محمد عبداللہ وسیم محمد عبداللہ وسیم کے لئے تالیا ہو جائے بھائی پکڑے ہاتھ میں پکڑے ہاں تو کیا نام ہے آپ کو میرے نام محمد علیان ملک ہے کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ میں کلاس فور میں مڈتا کلاس فور میں پڑھتے ہیں بہت شکریہ جی جناب حافظ ساب کو دیجئے مائک محمد اسمان علی بہت شکریہ جناب آج آپ میرے خالصے کیا سنائیں گے تلاوت تلاوت سنائیں گے جناب محمد اسلام محمد اسلام کیا نام ہے آج کل حیدر علی حیدر علی حیدر علی کے لئے تعلیہ ہو جائیں اور ایک صاحب ایک صاحب انتہائی بارڈر پر موجود ہیں یہ پاک انڈیا بارڈر نہیں ہے یہ پاک انڈیا سرحد نہیں ہے وہ جو بارڈر پر خود موجود ہے وہ خود حیران ہے کہ مائک میرے ہاتھ میں دے دیا اور میرے حوالے سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں اسلام لیکن کیا نام ہے آپ کا ابراہیم 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 صاحب کے لئے تعلیہ ہو جائے بھائی بہت بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ہی ہم چونکہ بچوں کا بچوں کے تعرف کو جاننے کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور معمول کی طرح ہم آگے کی طرف اس لئے بڑھتے ہیں کہ ایک تو ہمارے سننے والوں کو اور خاص کر والدین بڑی خوج میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کی اور بیٹی کی آواز سننی ہے اور ہر حال میں سننی ہے بے شک اتوار کا دیارہ کیوں نہیں بلکل وہ کان لگا کے بیٹے ہیں کانو کان لگاتے ہیں مطلب کانو کان لگاتے ہیں زندگی میں اتنی بار کبھی ریڈیو کے پاس نہیں بیٹے ہوتے جتنے آج کے دن بیٹے ہوتے ہیں والدین کے لئے ہو جائیں تعلیہ تو جناب ان کے لئے تعلیہ ہو گئی ہیں آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں زارہ باجی یہ تعریف بھی میں نے آپ سے چھیننے کی اس لئے کوشش کی بڑی عزاز کی بات تھی میرے لیے کہ آج کے مہمان کا تعریف میں کروا سکوں تو آپ کی اجازت ہے اسے بلکل بلکل ہم نے چھین لی تھی اجازت اس میں کیا بات تھی ان کے تعریف میں ہمارے پروڈیسر صاحب آج نیا صاحب سے آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا تعریف میں کیا کہوں تو انہوں نے کہا مختصر سے بات کریں مصبع اور بات یہ ہے کہ ان کا تعریف یہ ہے کہ یہ بچوں کے شاعر ہیں بڑوں کے عدیب ہیں مطلب کیا ہی کیا بات سمجھو دیں انہوں نے ان جملوں میں کالم نگار ہیں مزاہ بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں اور کراچی سے تعلق ہے ان کا اور نام ان کا احمد حاطب صدیقی صاحب تالیا تو جناب ہم سنیں گے ان کی طرف سے ہم چاہیں گے ہم یہ توقع کر رہے ہیں ان سے کہ وہ ناسحانہ گفتگو کریں گے اور ناسحانہ گفتگو کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں کچھ سنائی ہوئی آج جی سر بہت شکریہ مصبع بھائی اور زارہ بھائی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ننے ملنے ساتھیوں کے درمیان موجود ہوں ناسحانہ بات کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو آپ نے بتایا نہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اپنے ننے ملنے ساتھیوں کو دو مکھیوں کی کہانی سناؤں آپ نے یہ مکھیاں تو دیکھی ہوں گی ایک مکھی گندی مکھی کہلاتی ہے گندگی پہ بیٹھتی ہے وہ ڈھونٹی رہتی ہے کہ کہاں گندگی ملے اور میں اس پہ بیٹھوں وہ کچرے پہ بیٹھتی ہے غلازت پہ بیٹھتی ہے اور پھر وہاں سے اڑ کر جب آتی ہے تو آپ کو تنگ کرنے لگتی ہے کبھی ناک پہ بیٹھتی ہے کبھی کان پہ بیٹھتی ہے آپ ہاتھ مار مار کر کے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن وہ آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے آپ کے کھانے پر بیٹھ جاتی ہے اور کھانے پر جب بیٹھتی ہے تو وہ جو کچرہ غلازت گندگی اپنے پیروں میں لگا کر لائی ہوتی ہے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں جس میں حیزہ بھی شامل ہے حیزہ میں الٹیاں دست شروع ہو جاتے ہیں بندہ بلکل ہی نڈھال ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو یہ گندی مکھی کا یہی کام ہے کہ وہ ہر جگہ سے گندی گندی چیزیں جمع کرتی ہے دھونتی رہتی ہے کہ گندی گندی چیزیں کہاں ہیں گندی گندی چیزیں کہاں ہیں اور وہ جا کر کے ان پہ بیٹھتی ہے دوسری مکھی وہ بھی آپ جانتے ہوں گے وہ شہد کی مکھی ہے اور شہد کی مکھی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے میں پھول ڈھونٹی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ پھول کہاں کہاں ہیں وہ پھولوں پہ جا کر بیٹھتی ہے کہیں گندگی اس کو نظر آئے تو اس طرف نہیں جاتی جاتی ہی نہیں ہے اس طرف وہ پھولوں پہ جا کر کے بیٹھتی ہے اور پھولوں سے رس چوستی ہے اور رس چوست کر پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ شہد بناتی ہے اور شہد بڑے کام کی چیز ہے اس میں شفا ہے بیماریوں سے شفا ہے صحت ہے وہ انسانوں کو ایک بہت اچھی چیز دیتی جس سے انسان خوش بھی ہوتے ہیں یا میٹھا میٹھا شہد ہوتا ہے بڑا مزیکہ ہوتا ہے ذائقیدار ہوتا ہے کھاتے ہیں اسے اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے تو یہ کہانی جو دو مکھیوں کی میں نے آپ کو سنائی ہے وہ اس لیے سنائی ہے کہ یہ جو انسان ہوتے ہیں آدمی ہوتے ہیں ان میں بھی اسی طرح دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو ہر جگہ برائیاں ڈھونتے ہیں گندی باتیں تلاش کرتے ہیں ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے یہ گالی دیتا ہے یہ مارتا ہے چغلی کرتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں اور جب گندی باتیں دوسروں کو بتاتے ہیں تو وہ بھی پھیلتی ہیں اور ایک بیماری کی طرح یہ گندی باتیں پھیل جاتی ہیں دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ سے اچھی اچھی چیزیں جمع کرتے ہیں نیکی کی باتیں اچھی باتیں دوسروں کے اندر بھی اچھی باتیں تلاش کرتے ہیں کہتے ہیں اس میں بڑی یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے اور یہ اچھی باتیں جا کر دوسروں کو بتاتے ہیں تو جب دوسروں کو بتاتے ہیں تو اچھی باتیں پھیلتی ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی جو مثال ہے مسلمان کیسا ہوتا ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے وہ گندگی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے وہ ہر جگہ سے اچھی اچھی باتیں تلاش کرتا ہے اور اچھی باتوں کو پھیلاتا ہے تو آپ کون سی مکھی بننا پسند کریں گے اچھی مکھی شہد کی مکھی تو یہ باتیں تھیں جو بچوں سے کرنی تھی اور ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی نظم سنائیں سر بڑے بیتاب ہیں ان نظموں کو سننے کے لیے ایک نظم جو بہت زیادہ جس کو بچے چاہتے ہیں کہ سنائی جائے وہ میں پہلے سنا دیتا ہوں وہ ہے یہ بات سمجھ میں آئی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں امی نے مجھے سمجھائی نہیں میں کیسے میٹھی بات کروں جب میٹھی چجی کھائی نہیں ارے واہ تالیاں 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 ہو جائے بھائی کیا بات آپ ہی بھی پکاتی ہیں حلوہ پھر وہ بھی کیوں حلوہ آئی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں کیوں لمبے بال ہیں بھالو کے کیوں اس کی ٹینڈ کر آئی نہیں کیا وہ بھی گندہ بچہ ہے یا اس کے اببو بھائی نہیں یہ اس کا ہیر سٹائل ہے یا جنگل میں کوئی نائی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں نانی کے میاں تو نانا ہیں دادی کے میاں بھی دادا ہیں جب آپا سے میں نے پوچھا باجی کے میاں کیا باجہ ہیں وہ ہنس ہنس کری ہوں کہنے لگیں اے بھائی نہیں اے بھائی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اگر بلی شیر کی خالہ ہے پھر ہم نے اسے کیوں پالا ہے کیوں پالا ہے کیا شیر بہت نالائق ہے خالہ کو مار نکالا ہے یا جنگل کے راجہ کے ہاں کیا ملتی دودھ ملائی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور جب نیا مہینہ آتا ہے بجلی کا بلہ آجاتا ہے حالانکہ بادل بیچارہ یہ بجلی مفت لٹاتا ہے پھر ہم نے اپنے گھر بجلی کیوں بادل سے لگوائی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں جو تارے جگمک کرتے ہیں کیا ان کی چچی تائی نہیں ہوگا کوئی رشتہ سورج سے یہ بات کبھی بتلائی نہیں پر چندہ کیسا مامو ہے جب امی کا وہ بھائی نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں تالیاں آجائیں بہت خوب بہت خوب بڑے اچھے انداز سے اچھا یہاں بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو میں ایک بچی کا قصہ سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ سے اجازت یہ بڑے مزے کا قصہ ہے جو گھر کا پچھلا حصہ ہے اس حصے کے ایک کونے میں کپڑوں کے نرم بچھونے میں ایک بھوری بلی رہتی ہے بلی سے شمامہ کہتی ہے اے مانو میری بات سنو پر سوچ سمجھ کے ساتھ سنو میں روز تمہیں نہلاتی ہوں یہ سرخ ریبن پہناتی ہوں پھر پیالہ دھو کر لاتی ہوں پیالے میں دودھ پلاتی ہوں یا تازہ چھیچڑے منگوا کر خوب اچھی طرح سے دھلوا کر دیتی ہوں تم کو کھانے کو کھا پی کر بھوک مٹانے کو میں جب بھی مچھلی کھاتی ہوں چپکے سے تمہیں دے جاتی ہوں ہر روز تمہیں سمجھاتی ہوں یہ سو سو بار بتاتی ہوں مت گندی چیزیں کھاؤ تم مت جی کو روگ لگاؤ تم پر کیا تم گندی بچی ہو پر کیا تم عقل کی کچھی ہو نا تم تو اچھی بچی ہو پھر چوہے تم کیوں کھاتی ہو کیوں موں کو خون لگاتی ہو سب چوہے گندے ہوتے ہیں گندی نالی میں سوتے ہیں تم پہروں بیٹھی تکتی ہو چوہوں کی تاک میں رہتی ہو کب چوہا کوئی آئے گا کچھ چپکے چپکے کھائے گا تم کود کے آن دبوچو گی پھر اس کی گردن نوچو گی پھر ہبر ہبر کھا جاؤ گی یوں اپنی ہرس مٹا ہوگی بیکار ہے تم کو سمجھانا کچھ ڈھنگ سلیقہ سکھلانا یہ بات شمامہ کی سن کر مانو نے کہا باجی بہتر میں آپ کا کہنا مانوں گی سب برا بھلا پہچانوں گی پر آپ مجھے سمجھاتی ہیں خود علم غلم کھاتی ہیں چنگم دن رات چباتی ہیں یا لولی پاپ اڑاتی ہیں قلفی فالودہ دہی بڑے بازار کے چھولے گلے سڑے بس کھانے پر جب آتی ہیں ہر علا بلا کھا جاتی ہیں پھر پیٹ پکڑ کر روتی ہیں اور درد سے بیکل ہوتی ہیں پھر کڑوی گولی ملتی ہے انجیکشن سوئی لگتی ہے اب اور بھلا کیا بتلا ہوں بس میاؤں 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 کیا بات ہے زیادہ دس بہترین تاج کے لیے اتنے کافی تأثیر میں نخل سے آپ کی طرف سے سب بہت بہت شکریہ نوازش اور ہم آپ سے سننا چاہیں گے آج یہاں آ کر بچوں کے ساتھ مل کر اس پروگرام میں کیسا لگا آپ کو مجھے بہت اچھا لگا اور ننے منے بچوں کے پرعظم چہرے اور یہ بچے جو پاکستانی بچے ہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک بہت اچھا پاکستان برائیں گے ویسا ہی اچھا پاکستان جیسا کہ شہد کی مکھی بنانا چاہتی ہے انشاءاللہ زرہ زور سے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سیر جزاکم اللہ خیر ہمارے صد موجود تھے آج مہمان مقرر احمد حاطب صدیقی صاحب اور بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی اور ہمیں نظم بھی سنائی کہانی بھی سنائی مطلب ہمارا ترم بن گیا وہ انگریزی میں آپ کہیں نا all in one وال اکم تھا کہ گفتگو بھی ہوئی نصیحت بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ نظم بھی ہوئی شاعری بھی ہوئی اور سٹوری یعنی کہانی بھی بچوں کو مجھے پورا یقین ہے بہت اچھا لگا گیا یہ بات بچے بتائیں گے کیسے لگا بچوں آپ کو بہت اچھے تالیہ ہو جائے ایک بار پھر ایک بار پھر اپنے لئے دالی تو زارہ باجی یہ تو ہوئی بات بڑوں کی بات چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کی بات آج کے مستقبل کے ساتھ ابھی ہم آگے کی طرف بڑھیں گے بچوں نے جو کچھ ہمیں سنانا ہے اس طرف ہم بڑھیں گے تو اس میں ہمارے خالصے ہمارے کتنی کٹیگریز ہوتی ہیں ہماری پانچ ہوتی ہیں جن میں ہم تلاوتنات تو ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم جوک سنتے ہیں جی لطیفے سنتے ہیں اور ریڈنگ مطالعہ کا شوق بلکل مطالعہ کا شوق جو کتاب سے پڑھنے کا رجحان ہماری سکول کے زمانے میں ہوتا تھا وہ آج کس سطح پر ہے سطح پر ہے لیول پر ہے اس کو جانسنے کی ہم کوششی سیکھ کرتے ہیں اور جس طرح مصور بھائی اگر بچوں کو اس طرح کا موقع ملتا ہے کہ جب وہ کسی ریڈیو پر یہ کسی چینل پر جا کے اس طرح سے اپنی بک سے ریڈنگ کر کے سناتے ہیں تو پھر دوسرے بچوں کو بہت زیادہ اس سے حسلہ افضائی ملتی ہے کہ وہ بھی اس چیز کو زیادہ لیتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی ریڈنگ اچھی کرنی ہے بلکل تو میرے حال سے آج کی جو کارکردگی ہیں ان کی شروعات ان کی ابتدا اللہ کے پاک کلام سے کی جانی چاہیے تو السلام علیکم نام کیا ہے محمد عثمان علی محمد عثمان علی آپ تلاوت کریں گے پہلے سے ہاتھ باندے کھڑے ہیں بلکل تیار ہیں ہمہ وقت تیار رہتے ہیں عثمان علی صاحب تو سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألك اہل الكتاب ان تنزن عليهم ان تنزن عليهم كتابا من السماء كتابا من السماء فقد سألو موسا سألو موسا اتبر من ذلك من ذلك فقالوا ارن الله فقالوا ارن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم سم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البجنات من بعد ما جاءتهم البجنات فعفونا عن ذلك فعفونا وآتینا موسى سلطان مبین صدق اللہ العظيم جزا کم اللہ خیر بہت بہت شکریہ عثمان علی اور عثمان علی کے ساتھ ہی جونکہ گوریرا موڑ سے آئے ہیں تو اگلے موڑ پہ کیا ہے نات ہم بچی کو بولیں گے کہ وہ آج ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے التجا کریں گے گزارش کریں گے یہ تین مفردار ایسے ہیں جن کو اس جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے ہم ان سے درخواست کریں گے التماس کریں گے گزارش کریں گے جی تو اپنا نام بتائیے پہلے میرا نام امیہمارا ہے کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں میں سکس کلاس میں پڑھتی ہوں سنائیے کیا سنائیں گی سنائیے کیا سنائیے کیا سنائیے کیا بھولا لو پھر مجھے ایشاہ ای باہروں بر مدینے میں بھولا لو پھر مجھے ایشاہ ای باہروں بر مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچا کسی ناچا میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچا کسی ناچا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے وانو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے وانو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلالو پھر مجھے اے شاہ بہروں بر مدینے میں میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت شکریہ امی امارہ صاحبہ کی آواز میں آپ یہ نات سن رہے تھے اور آپ سن رہے ہیں ریفہ ایف ایم ون او ٹو پوائنٹ ٹو یعنی کہ ایک سو دو اشارہ دو ون زیرو ٹو پوائنٹ ٹو اور ہاں اکثر و بیشتر ہماری قادت سے بنی ہوئی ہے کہ ہم اس نام کو جب اناؤنس کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں ون او ٹو پوائنٹ ٹو تو ہمارے سے اختلاف بھی ہوتا ہے کہ یہ ون زیرو ٹو پوائنٹ ٹو ہے لیکن مسئلہ وہاں انگریزوں کا یہ ہے کہ وہ زیرو کو او بولتے ہیں اور یہاں او ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو خیر اگر اتنا ہم مانتے ہیں ان کو تو زیرو بھی ماننے تو اچھا ہے کیونکہ زیرو سے آگے جا کے ہم نے ہیرو بننا ہوتا ہے تو بہت بہت شکریہ اور آپ سن رہے ہیں اس پروگرام کو ایف ایم ون او ٹو پوائنٹ ٹو اور آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں شرکت کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کچھ یہاں سنائے ہمیں تو ضرور آپ سنا سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں آپ اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام لکھیں اپنے کیمپس سکول کا نام لکھیں اور کیمپس کا نام لکھیں اور سنٹ کر دیجئے اس نمبر پر میں نمبر دوبارہ آپ کے آسانی کے لئے دھوہرہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے پریشانی مشکل نہ ہو 0315588002 تو اسی کے ساتھ ہی ہم اگلی پرفارمنس کی طرف بڑھیں گے تو زارہ باجی ہمیں زارہ بتائیے اگلی پرفارمنس مسوہ بھائی جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے شو کا ایک بہت ہی بہترین حصہ ہے یہ جو کارکردگی بچے یہاں پہ دکھاتے ہیں متعلق سے متعلق ہے اور بچے ہمیں اپنی کتاب کیا ایک سبق سناتے ہیں یہاں پہ تو سب سے پہلے میں بلاؤں گی آلیان کو کہ وہ ہمیں اردو کی کتاب سے کوئی سبق سنائیں تو آلیان جو ہے وہ آئیں گے بھی اور آلیان کے بارے میں اب تک جو خبر مصدقہ کہتے ہیں نا اسے مصدقہ مصدقہ اطلاع جو ہمیں ملی ہے آلیان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ آج کل چوتھی جماعت میں پڑھ رہے ہیں اور اسلام علیکم آلیان بڑھے ہو کے کیا بنوگے میں فوجی بننا چاہتا ہوں فوجی بنوگے آرہ تعلیہ ہو جائے بھائی تو یہ آلیان آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے جتنے دور نہیں جائیں آپ ہمارے پاس ہی رہیں گے مقاصد بہت بڑے ہیں مقاصد بہت بڑے ہیں لیکن رہنا پھر بھی ہمارے پاس ہی انہوں نے بلکہ تو بہت بہت شکریہ آلیان تو کیا سناؤگے میں آپ کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سی کتاب ہے یہ اردو کی چوتی کتاب ہے اردو کی چوتی کتاب ہے مطلب اردو کی چوتی کلاس کی کتاب ہے اچھا جی تولیان سنائیں سبق کا نام کیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سنائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں آئے اور سب کی سردار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ سب سے بلند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دنیا کے سب انسانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے بسط بولنے کے وجہ سے صادق اور امانتدار ہونے کے سبب امین مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کا حال جا کر پوچھتے ان کے لئے دعا فرماتے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے کمزور اور بڑے لوگوں کے کام میں ان کا ہاتھ بٹھاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مہمان آتے تو ان کی خوب توازہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکرہ کر نرم لہجے میں گفتگو فرماتے کسی کو برا نہ کہتے کبھی اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ نہ لیتے بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی ہمیشہ اچھا اور نیک سلوک فرماتے بہت اچھے بھئی علیان کے لئے ہوئے ہیں پہلیاں اور علیان نے آج ہمیں پڑھ کر سنائے چوتھی کلاس کی کتاب سے اردو کی کتاب سے ہمیں پڑھ کر سنائے تو کیوں نہ اس وطن سے محبت کے اظہار کے لئے ہم کسی سے گزارش کریں کوئی انتظام ہوا ہے بلکل بلکل ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس میلی نغمہ سنانے کے لئے بچی موجود ہے اور وہ ہمیں سنائیں گی اور کیا سنائیں گی میلی نغمہ کا کوئی اندازہ ہے کہ ٹائٹل کیا ہے عنوان کیا ہے کونسا میلی نغمہ وہ تو ہمیں خود ہی بتائیں گی کہ وہ ہمیں کیا سنائیں گی کیونکہ سپرائز ہمیں زیادہ اچھے لگتے ہیں اس لئے ہم بچوں سے زیادہ پوچھتے نہیں صحیح صحیح کونسی کلاس میں پڑتی ہیں یہ بھی بتا دیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ مستقبل بن کے خواب کیا ہیں اسلام علیکم کنزہ تاہیر میرا نام ہے اور میں سیونتھ کلاس میں ہوں سیونتھ کلاس میں ہے بڑی اوکی کیا بننے کا ارادہ ہے ڈاکٹر انشاءاللہ سرپ ڈاکٹر نہیں بننے ڈاکٹر انشاءاللہ بنیں گی تالیاں ہو جائیں ڈاکٹر صاحبہ کے لئے اچھا جی تو یہ ملی نغمے کو پڑھنے کی یہ لگن یہ جسدجو یہ کہاں سے شروع ہوئی آواز میری شاید ماما کہتی تھی کہ اچھی ہے تو میں نے کہا اچھا ٹرائے کرتے ہیں اچھا یہ والدین نے اس کو پریڈکٹ کیا تھا اور آپ نے مان لیا کہ یار اما با جو ہے کبھی کبھی صحیح بات بھی کر لیتے ہیں اچھی بات بھی کر لیتے ہیں تو وہ تو خود آئی نہیں تو ان کو سنائیے ذرا مطلب اگر آپ غصے میں ہیں کہ آپ کے والدہ آپ کے ساتھ آئی نہیں ہے تو آپ غصے میں ذرا نیشنل سونگ سنائیں تو کیسے سنائیں گے سنائیے ذرا میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے خیزان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نسار کر دوں خیزان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش یہ ایک جاں کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نسار کر دوں یہ ایک جاں کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن بہت خوب بہت خوب ہم نے تو ان سے گزارش کی تھی کہ ذرا غصے کے انداز میں لیکن انہوں نے جس انداز سے پڑھا ان کا اپنا ہی انداز ہے اور اس انداز کو آپ کونسا انداز کہیں گے مغموم بہت ہی پیار بھرا انداز تھا اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ان کی والدہ نے بلکل درست کہا تھا کہ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے اور اس بات سے یہ بات بھی سب بچوں کو پتا چلتی ہے کہ والدہ ان کی بات ماننی چاہیے اور لیکن ایک بات جو ہم نے کہی نا کہ ان کے والدہ بے شک نہیں آئے ان کے ساتھ نہیں آئے لیکن انہوں نے اس کا اظہار وطن سے محبت میں کر کے وہ مغموم انداز میں کیا ہے ہم نے جو پیغام ان کو پہنچانا تھا ان کو پہنچا دیا بہت بہت شکریہ کہ کم از کم انہوں نے اجازت دی ان کو کہ وہ آج بلکہ ان کے ساتھ دیا کہ آج وہ پرفارم کر سکیں یہاں پیش کر سکیں تو اس وقت ہوا ہے زارہ باجی زارہ غور سے کان لگا کہ سننے کا وقت ہوا ہے اور خبر سننے کا وقت نہیں ہوا کہانی سننے کا وقت ہوا ہے جس کا انتظار میرا خیال ہے بچوں کو بھی ہوتا ہے تو ہماری پاکستان ٹیلی ویژن کی بروڈکاسٹر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اور بھی ان کے خدمات ہیں اس میڈیا کے شعبے میں شہناز خان اور ان کی زبانی کہانی سننے گے ان کی زبانی کہانی سننے کا اپنا ہی مازا ہے اور ایک اور بات بتاؤں زارہ باجی خیر وہ کہانی کے بات بتاؤں گا تو وہ کہانی کے بات بتاؤں گا لیکن ابھی آپ نے بڑے غور سے سننا ہے ٹھیک ہے اور پوچھیں گے بھی کوئی بھی پوچھ سکتا آپ سے ٹھیک ہے کہانی کے باتے سنتے ہیں چلیں پیاری بچوں السلام علیکم میں کہانی کے ساتھ حاضر ہو گئی ہوں اچھا بچوں آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی ایک کسان کی ان کے پاس کافی سارے کھیت تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک کھیت میں قدو قدو کی سبزی آپ کھاتے ہیں نا ہماری پیارے نبی حضرت محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے انوش فرمایا کرتے تھے قدو کے یہ ترکاری قدو کا شوربہ انہیں بہت پسند اور یہ بہت اچھی سبزی ہے تو بھئی اس کے ساتھ نے کیا کیا کہ قدو وہ دیئے تو پیارے بچوں ایک دن کیا ہوا کہ وہ پہلے تو چھوٹے چھوٹے قدو اس میں نکلے ان بیلوں میں پھر بڑے بڑے ہو گئے اور ایک قدو اتنا بڑا اس میں تھا کہ کسان کی بیوی نے مشورہ دیا کہ بھئی تو بادشاہ سلامت کو آپ جا کے توفہ دو وہ تو حیران رہ جائیں گے اتنا بڑا قدو دیکھ کے تو وہ کسان کے انہوں نے کہا ہاں مجھے تو پھر تخائف بھی ملیں گے توفے بھی ملیں گے خیر بھئی وہ نہ اتنا بڑا سارا قدو ہو اسے صاف سترا مٹی ہٹائی اور ہو چمکا کے بھئی وہ لے کے گیا تو بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا اتنا زبردست یہ قدو ہے اور اتنا بڑے اس کی وہ ہے تو آپ نے کیسی اس کو وہ یا کہاں سے یہ بیج لائے دی تو کسان نے کہا کہ بیج تو بادشاہ سلامت میں نے یہاں اس سے خریدا تھا لیکن بس یہ اللہ پاک نے اس میں اتنی برکت دی ہے اور میں آپ کے لئے لے کیا ہوں توفہ بادشاہ سلامت نے کیا کیا کہ بھئی ایک تھیلی منگائی اشرفیوں سے بھری ہوئی اور کہا کہ بھی یہ لو یہ تمہارا انام ہے پیاری بچو وہ جو کسان تھا نا وہ تھا ویسے بیچارہ غریب ہی لیکن جب اسے یہ اشرفیوں اور یہ چیزیں ملی نا وہ ہوش ہوشی گھر گیا اور پھر انہوں نے ایک گھر خوبصورت سا بنایا اور بڑا ان کی پاس چیزیں ہو گئیں سمان وغیرہ انہوں نے رکھا اس گھر میں تو ان کے ساتھ ہی ایک جیولر رہتا تھا اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس اچانا کتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کیسے کوٹھی بنگلہ بن گیا گاڑی بھی لے لی کہاں سے آیا تو پھر جب پتا چلا کہ بھئی بادشاہ سلامت کو اس نے وہ بڑا سا قدو گفٹ کیا تھا اس وجہ سے بادشاہ سلامت نے خوش ہو کے جو انام اکرام دیا ہے اس سے یہ بنائے اب بھئی کیا ہوا کہ اس کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کے پاس تو اتنے اچھے اچھے ہیرے جوائرات کے زیورات ہیں آپ لے کے جائیے نا تاکہ بادشاہ سلامت خوش ہو جائے ملکہ کو جا کے دیجئے کہنے لگا ٹھیک ہے بھئی وہ تیسرے چوتھے دن وہ توفے لے کے زیورات کے اور بادشاہ سلامت کے حضور پیش ہوا اور جا کے کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ جڑاؤ زیورات بنائیں ملکہ سہبہ کے لیے بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے اور پھر انہوں نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی کہ بھئی اب اس کو کیا ہی نام دیا جائے تو سامنے وہ قدو رکھا ہوا تھا کہنے لگے بھئی میرے پاس سب سے قیمتی نام ہے یہ قدو یہ تم لے جو اب وہ تو چیولر بڑا پریشان ہوا کہ اس قدو کیوں وہ مجھے دی دیا لیکن بہرحال بادشاہ کا حکم تھا وہ لے کے گھر آ گیا اور پھر کیا ہوا کہ اس کی بیوی لڑنے لگے حالانکہ لڑنا تو نہیں چاہیے تھا وہ تو اس کا انام تھا بات یہ ہوتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کو دیکھ کے ہرس نہیں کرنے چاہیے لالچ نہیں کرنے چاہیے ہے نا اس کا تو انجام اچھا نہیں ہوتا نا بیچارہ اتنے زیورات سے بھی گیا تو یہ تھی آج کی کہانی اچھے تھی چل تالیا کیا بات ہے بھائی تجھارہ بھائی مصور بھائی مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج ہمیں اپنے موضوع کو تفصیل میں بتانے کی یا ایکسپلین کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج سر خاطب نے جب باتیں کی انہوں نے بھی بچوں کو اتنا کچھ سمجھایا اس کے بعد ایک بچے نے یہاں پہ متعلقہ کیا اس میں بھی اتنی چیزیں تھی اور ہمارا آج کا موضوع بھی ہے اچھے کام اور اچھی باتیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی حد تک بہترین ہوگی اچھے کام اور اچھی باتیں بھی آج ہوں گی اور لیکن اچھی بات ایک اور بات میں نے کہانی سننے سے پہلے کچھ کہا تھا کیا کہا تھا یاد ہے کسی کو کیا کہا تھا بولے نا کیا کہا تھا کیا پوچھنے سے پہلے کچھ کہا تھا کبھی آج اس کہانی کے بارے میں کہانی کہنے والی کے بارے میں ہم نے ایک خبر دینے اور خبر یہ ہے بریکنگ نیوز ہے جناب اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عزیز اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی شہناز خان تاریہ آجائے میں ان کے لیے اور وہ ہم ان سے رو برو کہانی سنیں گے ٹھیک ہے وہ ہمیں گفتگو بھی کریں گے اور ہمیں کہانی بھی سنائیں گے اور ساتھ ساتھ زرابا جی اپنا ابراہیم نام کی دوست آئے ہمارے ساتھ ابراہیم نام کی شخصیت سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ جلوہ افروز ہو جائیں یعنی کہ سامنے آ جائیں اپیرنس ہوتی ہے ارائیول ہوتا ہے ارائیول ہی ہوتا ہے کسی کا سامنے آنا تو جلوہ افروز ہو گئے ہیں ابراہیم اور ابراہیم بڑی تسلی کے ساتھ ہمیں اپنا نام بھی بتائیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کونسی کتاب انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے جو کہ آدھی سلامت ہے اور آدھی سلامت نہیں ہے کتاب کی بات کر رہا زیادہ پڑھتے ہیں جو زیادہ پڑھتا ہے تو جسے اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کی حالت تھوڑی خراب ہو جاتا ہے یہ بہت اچھی پیشنگوئی آپ نے کیا لیکن یہ جرم کہہ رہا ہوں بات ثابت نہیں ہوئی اچھا تو اسلام علیکم ابراہیم آواز نہیں آرہی ہے اسلام علیکم کونسی کتاب ہے ہاتھ میں اسلامیات اسلامیات تو آپ نے مووڈ نہیں کرنا نا تھوڑے سے مائک کی نزدیک ہو جائیں شاباش تالیہ ہو جائے ابراہیم کے لئے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہم تالیاں زیادہ بھی نہیں بجا سکتے کیونکہ آپ کا ہاتھ میں اسلامیات ہے اور ہم دیر نہیں کریں گے کونسی کلاس کی ہے یہ کتاب تھری تھری کلاس کی ہے ٹھیک ہے جی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسمائی حسنہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسمائی حسنہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے سواتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے سواتی نام اس کی شام صفات اور عمد کو ظاہر کرتے ہیں اس سبق میں ہم پندر اسمائی حسنہ یاد کریں گے اللہ تعالیٰ کے نام کو بار بار پڑھنے سے اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اللہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے یہ ابراہیم ہمیں اسمائی سنوارے ہیں نیچے گرہ دینے والا اور بلان کہنے والا عزت دینے والا عزت دینے والا عزت دینے والا عزت دینے والا ظالموں کو ذلگی کرنے والا اسلامی سب کچھ سننے والا بہت اچھے تعلیہ ہو جائیں ان کے لئے ابراہیم بہت بہت شکریہ اور ابراہیم اس لحاظ سے بہت خوش خسمت ہے کہ ان کی والدہ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی والدہ کا نام نہیں لیں گے کیونکہ وہ جانتی ہیں ان کا نام کیا ہے لیں تعلیہ تو ہونی چاہیے تعلیہ تو ہونی چاہیے بھائی تو بہت بہت شکریہ اور اس وقت صورتحال یہ تھی سٹوڈیو میں کہ وہ والدہ بھی گور گور کی نہیں دیکھ رہی بڑی محبت کے ساتھ ابراہیم کو دیکھ رہی تھی ابراہیم آج میں تمہارے لیے یہی چیز پکاؤں گی یہی چیز پکاؤں گی خدا کے لئے کچھ پڑھ لو تو انہیں پڑھ لیا تو آج آپ نے دیمانڈ کرنی ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے تو کیا آج ایسے اگر آپ نے مطالبہ کرنا ہو تو کیا مطالبہ کریں گے اماں سے کھانے کے حوالے سے مطلب آپ نے پرفارم کیا بھائی بہت بہت بڑا کام کیا کیا مطالبہ ہوگا چکن روز دیکھ رو بھائی ہماری پرسند کی چیز چکن روز تو اس میں ہمارا حصہ ہوگا بلکل ہوگا جی بلکل ہوگا ہمارا حصہ بھی مجھے لگتا کہ آپ پروگرام میں تھوڑا مزاہ لے آنا چاہیے ہمیں ہاں وہ جو سیرپ دیتے ہیں نا ڈاکٹر لوگ تو اس کے لئے نسخہ ہوتا ہے نسخہ کیا ہوتا ہے بتاؤ ذرا جب آپ سیرپ کھاتے نا پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کو نہیں آتا دن میں دو دفعہ دن میں دو دفعہ سہی کہہ رہے ہیں آگے اور کیا کرنا ہوتا ہے دن میں دو دفعہ اور پینے پالے اچھی طرح ہلا گے اچھی طرح ہلا دے ہلا دے تالیا ہو جائے بھائی لگتا ان کا دوائیوں سے سارے مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہیں بچے سارے مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہیں مزاہ سب کو کیا ہوگے سیرپ یاد آگے اس کو ڈاکٹر یاد آگے مطلب ہم یہی چاہ رہے تھے کہ بھائی ہلا نہیں سب ایسے بیٹھا ہوئے تھوڑا سا ہل جائے اور ہلیں گے کیسے یہ تو ہلانے والی پہ depend کرتا ہے آپ کا نام وجہ فاتما پرجوش انداز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بڑے ہو کے جو بنیں گے ان کے مقاسد بھی بہت بڑے ہوں گے تو بتائیں فیشن ڈیزائنر فیشن ڈیزائنر کیا بات ہے کیا بات ہے مطلب لوگوں کو آپ کمپلیکس میں ڈالیں گی ہاں تو وہ آج کل فیشن ڈیزائنر مطلب اب تک کوئی ایسی کارگردگی آپ نے پیش کی ہے کوئی ایسی پرفارمنس کی ہے فیشن ڈیزائن کی گھر میں کسی کو بتایا کہ میرا یہ ٹیلنٹ ہے دیزائنز بنایا ہے میں نے بہت زیادہ ہماری فیئر ویل ہوئی تھی اس میں بھی جو میں نے دریس پیانا تھا وہ میں نے خود دیزائن اچھا فیئر ویل سے یاد ہے ابھی ابھی جو آپ کا وہ ہوا تھا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا آپ کے سکول میں کیا ہوا تھا بہی بارہ میلا جو لگا ہوا تھا کیا ہوا تھا وینٹر ویگنزا وینٹر ویگنزا آپ نے کیا کیا تھا اس میں میں نہیں گئی تھی ارے تالیاں ہو جائیں تالیاں ہو جائیں ہم تو یہ نہیں کہیں کہ آپ کے غیر موجودکی میں وہاں کوئی ڈیزائننگ نہیں تھی وہاں بھی لوگوں نے کام کیا تھا لیکن آپ کو ایسی مواقعوں پر شرکت کرنی چاہیے لیکن کیا کریں پڑھنا بھی تو ہوتا ہے اور پڑھنا جوان کی موت ہوتی ہے ہم نے سنا ہے جی جی دیکھیں ہنسنا یہ واقعی دل کی بات کی میں نے کیا ان کے دل کی بات کیا اندر سے ہنسی ہے دل کی اتھا گیا رہی اسے ہنسی آئی ہے تو وجیہ سنائیے ہمہ وقت کھانے کو جی چاہتا ہے زبان ہی چلانے کو جی چاہتا ہے پرہائی میں لگتا نہیں دل ہمارا مگر فسٹ آنے کو جی چاہتا ہے کبھی بھول کر لائبریری میں جاؤں کبھی بھول کر لائبریری میں جاؤں کتابیں چورانے کو جی چاہتا ہے کیا چوری ہے علم کا نشان تک نہ ہو جس جگہ پر وہاں بھاگ جانے کو جی چاہتا ہے حقیقت ہے اگر پڑھتے پڑھتے کبھی نیند آئے اگر پڑھتے پڑھتے کبھی نیند آئے تو بستر سرکانے کو جی چاہتا ہے جو پڑھنے پرے ہم کو سارے ہی پیریڈ تو پھر جان سے جانے کو جی چاہتا ہے کیا بات خبر ہے ہم کو اپنی مگر پھر بھی جنت میں جانے کو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے کبھی ہم گریباں میں جھانکیں تو آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے ہما وقت کھانے کو جی چاہتا ہے زبان ہی چلانے کو جی چاہتا ہے بہت ہے بہت ہے کیا بات ہے بھئی جس انداز سے آپ نے سنایا ہمارا بھی یہی جھی چاہتا ہے کہ آپ سناتی رہے ہیں اور سنتے رہیں لیکن کیا کریں وقت کے پابند ہیں ہم بھی تو زارہ بھا جی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک کہانی سن لینی چاہیے اور اس کہانی کو سننے کے بعد ہم مزید باتیں کریں گے بچوں کے ساتھ بہت ساری سوالات ہوں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج ہمارا جو سوالات جوابات کا سیشن ہونے والا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہونے والا ہے اس سیشن کو اردو میں کیا کہیں گے یہ بھی ایک سوال ہے نا تو یہ سوال ہم اپنے سامین پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کی بھی تو کام ہے سننا بھی کوئی کام ہوتا ہے تو سننے کے ساتھ کچھ کام بھی کریں تو سیشن کو کیا کہتے ہیں وہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا گھر میں وہ کہتے ہیں صحیح تو سنائے اسلام علیکم اسلام علیکم کونسی کلاسیں پڑتی ہیں آپ کلاسکس تو پوچHe Noon م さ 양ے کیا وہ بنا it ہrios جی آپ بتائیے داکٹر داکٹر why why کیوں because میرے پاپا بھی ڈاکٹر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی ڈاکٹر ہ وتاکٹر بنے چلے سنائے Today the title of my story is Rabbit and Turtle Once upon a time A turtle and a rabbit Had an argument about who was faster They decided to settle the argument With the race The turtle and rabbit both agreed on a route And started off the race The rabbit showed ahead And ran briskly for some time Then seeing that he was very far ahead Of the turtle He thought that he should sit under a tree And relax for some time Before continuing the race He sat under a tree And soon fell asleep The turtle plodding on Overtook him and soon finished the race Emerging as undisputed champ The rabbit woke up And realized that he had Low studies Moral of my story is Slow and steady Wins the race This is the version of the story We have all grown up with But our version of the story continues The rabbit was very disappointed That he has lost the race And he did some thinking He realized that he had lost the race Just because He had been overconfident Lax And careless If he had not taken things for granted The turtle has no way To beat him He challenged the turtle again For a race The turtle agreed This time The rabbit went all out And ran Without stopping From start to finish He won by several miles Moral is Fast and consistent Always beat the slow and steady It is good to be slow and steady But fast and consistent Is more better But the story also Does not end here The turtle did some thinking This time And he realized That there is no way He could beat the rabbit As it was currently formatted He thought for a while And then challenged the rabbit To another race But on a slightly different road The rabbit agreed The turtle and the rabbit Started the race In keeping his self-made commitment To be consistently fast The rabbit ran off And ran at top speed Until he came to a broad river The finishing line Was a couple of kilometers To the other side Of the river The rabbit sat there Wondering what to do In the meantime The turtle turned along Got into the river Swam across the river To the opposite bank Continue walking And finish the race The moral is First identify your core competency And then change the playing field That suits your core competency Thank you آور کانفیڈنٹ نہ ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے کے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے مطابق آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ کہیں بھی کسی بھی چیز میں کود جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو سکسس ملنا نہیں ہے بلکل بلکل آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سا کام کر سکتے ہیں ایکزیکلی تو مائک جو ہے وہاں سے اکھاڑا جائے اکھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں سے نکالا جائے گا اور اس جمع غفیر میں جمع غفیر سے مراد دار ارقم مدینہ تل حجاج کیمپس سے آئی ہوئی طالبات اور طلبہ کے درمیان یہ مائک ہو گا اور آج کیا ہے مطلب کیا پوچھنا ہے آج کا مصور بھائی ہمارا موضوع ہے اچھے کام اور اچھے کام کیا ہوتے ہیں اور اچھے کام ہمیں کیوں کرنے چاہیے یہ تو ہم بچوں سے پوچھیں گے اور اس کے بعد ہم ان کے گوشت گزار کریں گے کچھ اپنے نظریات بہترین تو سب سے پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج کون سا پہلا اچھا کام کیا تھا جو آپ کو یاد ہے آج میں نے ماما کے ساتھ مدد کروائی تھی کچن میں کچن میں کیا 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 تھا ماما نے ماما وائٹ کڑائی بنا رہی تھی تو ماما نے اس میں مرسالی ڈالی تھی اور میں ان کو چیزیں دینے لیا موہ پانی آ رہا ہے زارہ موہ پانی آ رہا ہے تالیاں ہو جائیں اچھا آپ ماما کی ہلپ کیوں کرتی ہیں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ماما تھوڑا کمی کام کر کیا بات ہے یہ بہت زیادہ ہے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کیلئے بلکل ایسا ہی ہے تو مائک ہاتھ میں پکڑیں گی مہدرمہ اچھا آپ یہ بتائیں مجھے کہ اگر آپ راستے سے کہیں سے گزر رہی ہوں ہوں ٹھیک ہے آپ واک کرتی ہوں گی ٹیس تو آپ اگر راستے سے کہیں سے گزر رہی ہوں کوئی پتھر چھوٹا سا آپ کو نظر آ جائے تو آپ کیا اسے سائیڈ پہ کرتی ہیں ہمومن ایسا ہوتا ہے اپنے سننے والوں کو بھی کہنے چاہوں گی کہ یہ بات ہمیں پتا ہے کہ اگر کوئی پتھر پڑا ہو تو ہمیں سائیڈ پہ کر دینا چاہیے ہٹا دینا چاہیے کیونکہ وہ اس سے کسی کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے کوئی بھی گر سکتا ہے مجھے ایک قصہ یاد ہے چھوٹا سا کہ کوئی صحابی کوئی ایک جگہ تھی عرب میں اور وہاں پہ اس دور کی بات ہے جب اس نام عروج پہ جا رہا تھا تو وہاں سے کوئی یہودی گزرا تو وہاں اسے کوئی پتھر پڑا وہ نظر آیا تو اس نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا تب ہی یہ پتھر راستے میں پڑا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو یہ پتھر ہٹا دیا گیا ہوتا اس ٹائم پر جس تاریخ پر آج کا بے عمل مسلمان بڑے فخر سے کہتا ہے ہماری تاریخ تمہیں پتہ نہیں آرہے بھائی انہوں نے تاریخ ایسی بنایا تھی راستے صاف کیے تھے پہلے ہمیں گھر صاف کیے تھے بلکل ہمیں عمل دکھا ہمیں باتیں نہیں کرنی ہے ہمیں کر کے رکھانا ہے اور آج یہ سب تہیا کر کے جائیں گے یہاں سے کہ اگر راستے میں کوئی ہرڈل ہمیں ملتا ہے جو کسی کو تکلیف دے سکتا ہے تو اسے ہٹا دینا چاہیے آپ بہت اچھا کرتی ہیں اگر ہٹاتی ہیں اچھا آپ ایک بات بتائیں کہ آپ روزانہ روزانہ کون سا ایک ایسا کام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام آپ بہت اچھا کرتی ہیں اور دوسروں کے لیے کرتی ہیں صبح نماز پہ جگاتی ہیں صبح نماز کے لیے جگاتی ہیں یہ تو بہت اچھا کام ہے بہت اچھا بھائی تالیاں ہو جائے بھائی بہت اچھا بھائی چلیں آپ آگے مائک میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اچھے کام کیوں کرتی ہیں نیکی کے لیے نیکی کے لیے اور اس کے علاوہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر لوگ خوش ہو جائیں گے تو آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں اس سے اللہ اللہ بھی خوش ہوں گے کیا بات ہے یہ جواب کیا بات ہے اور یہ اسلام کی وہ تعلیمات ہیں جس میں فرمایا ہے کہ یہ مخلوق خدا کا کمبہ ہے اور جو ان کا خیال رکھے گا اللہ ان کا خیال رکھے گا کیا بات ہے بہت اچھی بات میں نے کہا تھا نا کہ آج کا یہ سوال جوابات کا جو مرحلہ ہے یہ بڑا بہت زبردست جانے والے ہیں ابھی ہم ایسا سوال کر رہے ہیں جس میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جانبوجھ کی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے وہ سوال ہم کریں گے کنزا سے کبھی ایسا ہوا ہو کنزا چونکہ آپ بڑی ہیں بڑی جماعت میں آگئی ہیں بڑی کراسیز میں آگئے تو جیسے جیسے ہم بڑھتے تو ہمارے اختلافات بڑے بڑھ جاتے والدین کے ساتھ والدین جنہوں نے ہمیں پالا پوسہ ہوتا ہے ان کے ساتھ اختلافات بہت بڑھ جاتے نا تو کبھی ایسا ہوا ہے کنزا کہ آپ کہیں کہ ماما یہ اچھا کام ہے اور ماما کہیں برا کام ہے کبھی ایسا ہوا ہے روزی ایسے ہوتا ہے کبھی ماما مان جاتی ہیں کبھی میں مان جاتی ہوں اگر دونوں نہ مان رہے ہوں تو پھر پا کو درمیان میں لانا پڑتا ہے پوری عدالت لگتی ہے عدالت لگتی ہے لیکن پا کا یہ ہے کہ ابھی بلکہ ماما سن بھی رہی ہوں گی گھر جا کے باس دانٹ نا پڑے ماما کبھی بہت زیادہ بات نیمان جیسے میں اوور کانفینت ہو جاتی ہے لیکن زیری بات ہے ماما ہے وہ پھر چاہی والی سختی کرتی ہیں لیکن پھر تھوڑا پا پگل جاتے ہیں انہیں میں رو کے تھوڑا دکھاؤں تو لیکن ماما پگل لے گا نام نہیں لیتی ہیں پاپا کو بیٹنیاں زیادہ لڑکی ہوتی ہیں لیکن ماما تو ماما ہوتی ہے ماما کے لئے ایتالیا ہو جائیں بھائی جی زارہ بچیں جی کیا نام ہے آپ کا امہ امارا امہ امارا امہ امارا یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی سچ بتائیے گا کبھی چیٹنگ کی ہے جی اچھا یہ بتائیں اچھا یہ بتائیں سچ بولنا تو کام ہے نا یہ بہت اچھا کام ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے کوئی دوست چیٹنگ کر رہے ہوں ٹھیک ہے آپ نے کی ہوگی اس کے بعد آپ کو کسی نے منع کیا ہے کہ چیٹنگ نہیں کرنی آپ کی کسی دوست نے ہاں ہم لوگ فرینڈز اگر ایک دفعہ کی تھی تو فرینڈز نے بھی کی تھی تو بات میں میں نے بھی انہیں کہا کہ یار نہیں مہم ڈانٹیں گی مہم پیچھے بیٹھی نہیں ہے یہ بہت حمد کا کام ہے بہت بہت حمد خاتون ہے حمد رکھنی چاہیے بہت اچھی بات بھائی تعلیم ہو جائے کے لیے بہت بہت شکریہ اور ساتھ ہی ساتھ پرورام آخری لبوں میں ہے آخری سانسے لے رہے ہیں اور مصباب بھائی اچھی بات اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کی لیکن اس کے بعد انہوں نے نہیں کی ہمارے ساتھ موجود ہیں زہرہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی ماشااللہ سے سہتمند انسان ہے تو سب سے پہلے ان سے ان کا نام پوچھیں گے اسلام علیکم اسلام کیا نا تڑا ہیدر علی ہیدر علی اچھا آپ اسی نے ہنستے مسکراتے ہیں نام بتاتے ہیں وہ ہیدر علی بہت اچھے لگتے ہیں آپ کو تعلیم ہوئے ان کی مسکراتی لیے ہیدر علی تو مجھے یہ بتائے کہ کیا کام اچھے ہوتے ہیں کون سے کام اچھے ہوتے ہیں چھوٹ نہیں بولنا چاہیے آپ دن میں کتنی بار نہیں بولتے ہیں جب پتہ لگ رہا ہو مار پڑھنے والی ہے پھر بول دیتا ہوں جب مار پڑھنے والی ہے ماما سے ماما سے what about پا ان سے بھی ایسی تھوڑی حلکی بھلکی ماما جو ماما سب کی ایسی ہوتی ہے بہت اچھے ماما کے لئے دالیا ہو جائیں آج پروگرام میں آپ کیا توقع کر رہے تھے پروگرام میں آپ کیا سوچ رہے تھے آپ کو ماما نے بتایا کہ ریڈیو پروگرام میں جانا ہے وہ میسوار نام کے لڑکے نے بولایا ہمیں تو آپ کیا توقع کر رہے تھے ذہن بھی کیا آئے تھا آپ کی میں سپس رہا تھا کہ اسی طرح چینل بھی آئیں گے پھر ادھر آیا تو پتہ چلا ہے ایف ایم ہے ہاں ادھر آیا تو پتہ چلا ہے ایف ایم ہے کیا بات آپ کو خوشی ہوئی یا گم ہوا خوشی بھی ہوئی اچھا آپ گم مت کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل ہے یہی پروگرام یوٹیوب پہ بھی آپ کو ملے گا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہود کو وہاں پہ لائب اور یہاں پہ سنن بھی سکتے ہیں اسلام علیکم وہاں پہ سلام کریں اور آپ جاتے ہوئے یہاں سے لنک لے کے جائے گا اور مسوہ بھائی مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی آڈیونس کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارا جو یوٹیوب پہ ہمارا یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے تو اس کا لنک لگوں تک پتہ ہونا چاہیے ہمارا ایک منفرد آئیڈیا ہے کہ ٹی وی آن ریڈیو ریڈیو ٹی بھی کیا تھا کچھ ایسے ہی ہے مطلب ریڈیو آن ٹی وی ریڈیو ریڈیو ٹی وی ریڈیو آپ کے تو بتائیں کوئی اچھے کام کرتے ہیں آپ کے نہیں ایسے ہی نہیں میں سب سے اچھا کام کرتا ہوں کہ میں قرآن پڑھتا کیا بات ہے بہت زیادہ تعلیم ہو لیے اور یہ اس فرمان کی باقاعدہ عملی تشریح ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اوروں کو پڑھاتا ہے بہت بہت شکریہ جناب آپ کیسے آنا ہوا یہاں بتائیں مجھے آنا ہوں مجھے آنا ہوں گاڑی پہ جی یہی تو بوشکل پہنے آپ میرے نام محمد 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 ہمیں اچھے کام کیوں کرنے کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اور اپنی آخرت سبارنے کے لیے جی بہت اچھی بات ساہب کو دے تو آج آپ نے کچھ پر فارم کیا گی کیا ہاں ہاں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نام کس نے رکھا میرے اببو نے اببو نے تو آپ کی نام کا مطلب کیا ہے عبدالللہ وسلم عبدالللہ وسلم عبدالللہ وسلم کوئی اچھا کام آج کیا ہوتا ہے کوئی بھی اچھا کام کوئی بھی چھوٹا کام بھی بے شکل مطلب آپ وقت دوڑتے ہیں اپنے شوز خود پولش کرتے ہیں کوئی ایسا کام کوئی ایسا کام اپنے ماباب باب کی بات مانتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں جی بہت خاموش تبہ انسان ہیں لیکن ان کی لئے تعلیان ہو جائے بھئی انہوں نے حمد کی امرشت موجود ہیں اور بلکل کونے بھی موجود ہیں اور ایک صاحب ہے موسم بھی بدل رہا ہے اور ان کی اپیرنس بھی بدل رہا ہے بلکل ان کا جو وہ لبادہ اوڑ کے آئے تھے لبادہ سے مراد یہ ہے کہ جو کوٹ شوٹ پہنا تھا انہوں نے بہت گرمی ہے تھے تے جڑا ہے انہوں نے کوٹ کو ریموو کر دیا اور بلکل ہم بلکل تیار بیٹھ ہوئے ہیں بلکل آرام سے بیٹھ ہوئے ہیں تو یہ لیجی مائک تو آج کل کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں آپ کے ہلاقے میں نہیں کوئی نہیں ہو رہا کوئی نہیں ہو رہا تعلیہ ہو جائیں آپ نے کوئی ارادہ کیا اچھے کام کرنے کا کیا کیا سچ بولنا سچ بولنا اور وقت ہے کھانا نہیں انہوں نے انہوں نے کرنا ہے اچھے کام مطلب انہوں نے سڑکے تعمیر کروانی ہے انہوں نے گلیاں ٹھیک کرانی ہے ہے نا آپ نے کرنے نہیں یہ کام اپنی علاقے میں انشاءاللہ بلکل کریں گے یہ بچہ بہت پورزم ہیں بہت پورزم ہیں ان کو آپ وٹ دیں اور ان کو کامیاب کریں تاکہ یہ پھر نظر ہی نہ آئیں تالی ہو جائے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے تو اچھے کاموں کی باتیں ہوئی ہیں بلکل اور آپ کو بہت سکتے ہیں بہت اچھے اچھے کام کرتی ہیں آپ اچھے انوانات آپ انتخاب کرتی ہیں کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ آخر میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بلکل محبوب بھائی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو ہمارا موضوع تھا اور جس طرح سے پہلے بھی ہم لوگ جو بھی پروگرام کرتے ہیں اور ہم ہمارے ساتھ یہ اچھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر بار جو بھی ہم موضوع اپنے لئے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اس کے ریلیٹڈ ہمیں بچے بہت کچھ بتا دیتے ہیں نہیں تو جو ہمارے سپیکر ہوتے ہیں گیس سپیکر وہ بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے سر احمد خاطب نے تو بچوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اچھے کام وہ سب کام ہیں جس سے آپ کے اللہ خوش ہوتا ہے جس سے ہمارے پیارے نبی خوش ہوتے ہیں جس سے ہمارے والدین خوش ہوتے ہیں اور وہ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ روزانہ کر سکتے ہیں جیسے میں نے پتھر اٹھانے کی مثال دی کہ اگر آپ کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دیں گے اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی اسے خوشی ہوگی اسی طرح آپ کسی کی مدد کر دیں گے اسے خوشی ہوگی کسی کو کوئی راستے میں جا رہا ہے اس نے کوئی وزنی چیز اٹھائی ہے آپ اس کا وزن ہلکہ کر دیں اس کے ساتھ تو اسے بہت خوشی ہوگی تو یہ سب چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن میں بہت بڑی بڑی خوشیہ ہیں اور بہت ثواب کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو بھی اچھا کام کریں گے اس کا عجر اللہ ہمیں ضرور دے گا تو اچھے کام لازمی کرنے ہیں بلکل اچھے کام لازمی کرنے چاہیے لیکن اس مناسبت سے وقت تو بڑھ چکا ہے خیر اس میں بھی اپنا بھی مازہ ہوتا ہے جب وہ پروگرام کا وقت حتم ہو جاتا ہے اس کے باوجود آپ بول رہے ہوتے ہیں تو یہ جوشو خروش ہے ہم پاکستانیوں کا ہم پاکستانی بچوں کا ایک بات اس سے جڑی ہوئی میں کرنا چاہتا ہوں یہ چونکہ تھوڑی سی عملی ہے پریکٹیکل ایک اپروچ ہے اچھا کام یہ بھی ہے کہ آپ ایک ایسے پروڈوس میں رہتے ہیں جس پروڈوس میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈسٹرپ ہوتے ہیں آپ کا جینا حرام ہو جاتا ہے ابھی لاسٹ گزشتہ جمعے کے دن یہ ہوا کچھ کہ ہم مجزد سے نکلے اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک پڑھنے والی تھے ہیں ایک پڑھانے والے ہوتے ہیں جماں تو ہم اللہ کی کرم سے پڑھانے والوں میں شامل رہے ہیں جیسے ہی نکلے زارہ بجی ہوا ہی ہوں کہ چھت پہ جوان کھڑے ہیں انچی آواز میں میوزک لگائی ہوئی ہے اور بہترین انداز سے اپنے فنکاریاں پیش کر رہے ہیں اور یقین کیجئے وہ آبادی اتنی گنجان اور اویرنس نہ ہونے کے برابر آگاہی کسی کو نہیں ہے کہ یہ تمہارا حق ہے کہ تم سکون سے جیو اگر تم سے یہ حق کوئی چھین رہے تو تم رپورٹ کر سکتے ہو حقہ میں بالا برائے نام ہوئے انہام کے ہوں میں نام نہیں لینا چاہتا وہ اس پر ایکشن ضرور لیں ہوا یوں کہ ان کو دیکھا جینا حرام کچھ لوگوں نے حرکت کی جن میں ہم بھی شامل تھے ہم نے رپورٹ کیا کچھ لوگ اس میں اریسٹ بھی ہوئے لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے معاشرے میں لوگ دب سے جاتے ہیں وہ آواز نہیں اٹھا پاتے وہ اپنا حق لینا نہیں جانتے اور وہ یہ واقعہ بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے وہ یہ بہت پہلے سے ایک گروپ تھا اور لوگوں کا جینہ انہوں نے حرام کر دیا تھا یہ ایک اچھا کام ہے نا کہ آپ کسی کے کام اس طرح آئیں کہ کم از کم آپ حکام بالا کے نوٹس میں وہ بات لائیں اگر آپ اگر کوئی ایسی سرگریبی ہوتی ہے تو آپ ضرور یہ آپ کا لوگوں کی لئے آسانیوں ڈھونڈ رہے ہیں بالکل ارے زارہ باجی یہ انوان تو بہت لمبا ہے بات پہ آئیں تو کیا بات کہاں سے کہاں نکل جائے اس امت کے جو اس امت کے جو خاصیت ہے نا اس امت کے خاصیت یہ کہ تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے بالکل ایسا ہے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے اور کوئی خاصیت نہیں یہ خاصیت نہیں ہے کہ تم اللہ کو اور رسول کو آخر مانتا ہو اور اللہ کو ایک مانتا ہو یہ خاصیت نہیں ہے خاصیت یہ ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچاؤ ویل فیر کے کام کرو لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرو تب جا کے ہم ایک آئیڈیل قوم بن سکتے ہیں آئیڈیل امت بن سکتے ہیں اور ہماری تاریخ اس پر گواہ ہے جس تاریخ کو دھرانے کے لئے ہم جیسے بے عامل مسلمان بڑے فخر بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں کوشی ضرور کرنی چاہیے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکیں گے ریفا ریڈیو ایف ام ون او ٹو پوائنٹ ٹو پر شام چار بجے ہوتا ہے شام چار بجے ہوتا ہے چار بجے آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر رات کو دس بجے دوبارہ نشدیات میں یعنی کہ ریپیٹی ٹرانسپیشنز کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ہی دار ارقم کون سے کیمپس ہے دار ارقم سے تشریف لائے ہوئے ہمارے یہ طلبہ و طالبات اس پروگرام ہم ہیں پاکستانی بچے دل کے اچھے من کے سچے دل کے اچھے من کے سچے ہم ہیں پاکستانی بچے پاکستان زندہ بات پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اسی کے ساتھ پروگرام سی اللہ حافظ